پیراغون ہاؤزنگ سکینل کیس ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج اتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استدعہ کی جائے گی خاجہ برادران پر پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی میں کرپشن کا الزام ہے گجرات پولیس میں ستر کروڑ اوپے کی کرپشن کے کیس پر سماعت آج ہوگی رائے اجاز شکینل، سغیر، غلام سرور اور دیگر ملزمان کو عدالت پر پیش کیا جائے گا ملزم رائے اجاز نے بطور ڈی پیو اختیارات کا غلط استعمال کیا ملزمان پر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے خرد برد کرنے کا الزام ہے زمینوں پر قبضے کا معاملہ کھوکر برادران عبوری زمانت میں توسیح کے لیے سیشن کوٹ پیش ہوں گے عدالت نے تھانہ نواب ٹاؤن سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے گوڈز ٹانسپورٹرز کا اتجاج دوسرے مرحلے میں داخل اتجاجی کیم شہر میں ریلی کے بعد آج شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کا اعلان ایسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی ٹانسپورٹرز کو منانے کی کوششیں بھی ناکام دو روز سے تجارتی سامان کی تفصیل بند ہونے سے تاجر پریشان شالم مارکٹ کے تاجروں نے گوڈز ٹانسپورٹرز کے مطالبات کی حمایت کر دی رنگ محل بازار میں جویلر کی دکان میں چوری کی وارداد گاہک بند کر آنے والی دوکہ تین چور چھے تولے سونے کے کڑے لے کر سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی چامیرہ روڈ پر بھی سبح سویرے جویلری کی دکان میں لاکھوں روپے کی پکے تھی ڈاکو دکان کا تالہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے کر فراد ڈاکو سبتر ہزار اور دس تولے چاندی بھی لے اڑے سندر کے علاقے میں چہرہ چھپائے ڈاکو دکان سے دو لاکھ نقضی لے کر رفو چک کر ڈیفنس روڈ پر پیرو فورس کی گاڑی کی ٹرک کو ٹک کر پیرو فورس کی گاڑی کا سامنے کا حصہ مکمل تباہ اینی شاہدین کے مطابق پولیس کی گاڑی نے پیچھے سے ٹرک کو ٹک کر ماری اور پولیس کی جانب سے ٹرک ڈرائیور پر تشترک کا الزام لگایا پولیس نے ٹرک کو کبزے میں لے کر تھانہ فیکٹری ایریا میں بند کر دیا قاتل دور سے محافظ بھی محفوظ نہ رہے پتنگ کی دور پھرنے سے ڈالفن فورس کا اہلکار زکمی پولیس نے دس روز تک معاملہ چھپائے رکھا راشد منحاس نامی اہلکار ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ اچھرا کے قریب دھاتی دور گردن میں پھر گئی اہلکار زکمی حالت میں اسپتال منتقل قاف لیگ کے وزیر حافظ امارے یاسر نے بزدار حکومت سے اقتلافات پر پارٹی قیادت کو اسٹیفہ بجوا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزلاہی کی رہائش گاہ پر ملاقات صبح وزیر امارے یاسر کے اسٹیفے سمیت دیگر امور پر گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب نے قاف لیگ کے تحفظات کو کرنے کی یقین دہانی کرا دی دولت کی لالچ نے وشتوں کی پہچان بھلا دی ہنجروال میں جائدات کے تنازے پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل عمران شاہ نے بھائی سجاد شاہ کے سر پر سریعہ مار کر قتل کر دیا پولس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی نیسی صالحہ سعید کی زلا کچہری میں کھولی کچہری اسسٹنٹ کمیشنرز لسکو واسا الوی امسی دیگر محکموں کے افسران بھی موجود رہے ایک سو پچاس سائلین نے اوور بلنگ صفائی سترائی اور محکمہ ریوینیو کے خلاف ترخواستیں جمع کروائیں ڈیپنی کمیشنر صالحہ سعید کا کہنا تھا کہ تمام محکمیں مسائل کے حل کے لیے آن بورڈ ہیں کھولی کچہری کا یہ سلسلہ ہر جمعے کو جاری رہے گا معروف کولم نویس دانشور اور صحافی مننو بھائی کو مداہوں سے بچھڑے ایک سال بیٹ گیا منیر احمد قریشی المعروف مننو بھائی نے نہ صرف بطور نکھاری بلکہ انسان دوستی کا بھی حق ادا کیا کھولی سیمیا کے مریض بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی منو بھائی کی جلائی شمع آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں روشن ہے مدھور اور سریلی آواز کی مالکہ معروف گلوکارا مہناس کی چھٹی برسی چار دہائیوں تک موسیقی کے افاق پر جگمگاتی رہی ان کے گائے گی تاج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں لگا تو سور مچا تو شور کی دنیا ہل جل جائے ہاتھ اوپر کر کے بولو یہ کھیل ہی من کو بھائے اور بی ایس ایل سیزن فور کا آفیشل انتم جاری کر دیا گیا پاکستان سپر لیگ کے پہلے تین سیزن میں نامبر گلوکار علی زفر نے آفیشل نغمے افگائے تھے لیکن سیزن فور میں گلوکار و اداکار فواد خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا